اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالب علمو کئی سو سال قبل مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پدائش سے کئی سو سال پہلے ایک چینی کمانڈر چینی سپہ سالار کا قول ہے یہ روایت کیا جاتا ہے کہ چینی قوم کی طرف سے کہ اس قوم کا کوئی سپہ سالار تھا جو کئی سو سال قبل مسیح جس کا تعلق تھا اس کا ایک قول ہے کہ آپ سو جنگیں لڑ لیں اور کامیاب ہو جائیں فتح حاصل کر لیں سو جنگیں لڑ کر آپ نے کامیابی حاصل کی ہے دشمن پر فتح پائی ہے کہتا ہے کہ یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے یہ کوئی بڑی بہادری اور بڑا کارنامہ نہیں ہے بڑی بہادری بڑا کمال اور بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ جنگ بغیر لڑے جیت جائیں آپ ایسی حکمت عملی اپنائیں کہ آپ کو جنگ لڑنے کی ضرورت نہ پیش آئے اور آپ جیت جائیں یہ سب سے بڑی بہادری ہوتی ہے یہ سب سے بڑا کارنامہ ہوتا ہے یہ سب سے بڑی حکمت عملی ہوتی ہے اور یہ سب سے بڑا عقل کا استعمال ہوتا ہے عزیز بچوں بدقسمتی ہے ہماری کہ قومیں جنگیں لڑکے بھی اٹھ کھڑی ہوتی ہیں ہار کر بھی اٹھ کھڑی ہوتی ہیں ایٹم بم کھا کر بھی کھڑی ہو جاتی ہیں اور دنیا کے نقشے پر ثابت کرتی ہیں کہ ان کی بنی ہوئی چیز دنیا میں ایک نمبر سمجھی جاتی ہے میں جپان کی بات کر رہا ہوں اور ان کے علاوہ دنیا کے کسی ملک کی بھی بنی ہوئی چیز ان کے مقابلے میں دو نمبر سمجھی جاتی ہیں یہ ہے قومیں جو فیصلہ کرتی ہیں کہ انہوں نے زندہ رہنا ہے انہوں نے اپنی تہذیب اپنی ثقافت اپنی زبان کو دوسروں کے حوالے نہیں کرنا تو ایسی قومیں ہیروشیما اور ناگا ساکھی جو جاپان کے سب سے بڑے دو شہر ہیں ان کو ملیا میٹ کروا لیتی ہیں تمام لوگ مر جاتے ہیں تمام امارات پھے جاتی ہیں تمام درخ زمین بوس ہو جاتے ہیں چرند پرند مر جاتے ہیں لیکن اس قوم نے فیصلہ کیا کہ اس نے دوبارہ اٹھنا ہے جو بچے ہیں جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو تو انہوں نے جو کچھ بچا ہے اس کو سمیٹ کر پھر ایک قوم بن گئے ہیں اور دنیا کے نقشے پر ایک عظیم قوم کے طور پر سامنے آئے ہیں اس کے مقابلے میں ہمارے ساتھ کیا ہوا افغانستان میں حملہ ہوا امریکہ نے حملہ کیا ہم پر نہیں کیا براہ راست اور وہ نہتے لوگ تھے جن پر حملہ کیا ہمیں ڈرائیا ہمیں کہا کہ تم ہمارے ساتھ ہو کہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہو ہم نے کہا مہراج ہمارے مائی باپ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں ہم کیسے دشمنوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں ہم نے اسی وقت ہتھیار ڈالے ہتھیار کس طرح سے ڈالے کہ ہمارے ساتھ لڑے بغیر ہمیں جیت لیا گیا ہزاروں انجیوز لاکھوں انجیوز پاکستان میں بھیجیں جنہوں نے پوری تعلیم کا نظام اپنے قبضے میں لیل لیا ہمارا ارکو میڈیوم اچھا خاصا چل رہا تھا اس کو انگلیج میڈیوم میں تفیل کر دیا آپ کا لباس ہمارا قومی لباس کہلاتا تھا چلوار کمیز ختم کر کے آپ کو یہ لباس لے دیا گیا اور قومی کا لفظ جہاں جہاں قومی کھیل لے لیں ہمارا حق کی تھا جہاں جہاں قومی کا لفظ آیا ہے اسے کرید کرید کر نکال دیا گیا اور ہمیں ایسی قوم بنا دیا گیا ہے کہ جس میں سے اس طرح سے اگر ہم رہے تو ہمیشہ ہمیشہ غلام رہیں گے اور غلام کی کوئی اپنی سوچ نہیں ہوتی غلام کا کوئی اپنا نظریہ نہیں ہوتا غلام کا دماغ ہی غلام ہوتا ہے دماغ ہی ہرا ہوا ہوتا ہے ہرا ہوا ہوتا ہے اس نے جنگ کیا لڑنی ہے اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ فلان قوم مجھ سے طاقتور فلان قوم مجھ سے افضل ہے آج ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انگریز قوم دماغ میں ہم سے آگے عقل اور فہم میں ہم سے آگے ہم ان سے آگے نہیں جا سکتے یہ دماغ میں ٹھونس ٹھونس سر غلاموں کے بھرا جاتا ہے آج وہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور ہمیں ضرورت کس بات کی ہے کہ آزادی کا سبق پڑھنے کی غلامی سے نکلنے کی اب جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا اس سے نکلنا ہے آئندہ ہم نے آزاد قوم بننا ہے ہم نے ایسا نظام وضع کرنا ہے کہ ہم بھی دنیا میں سپر طاقت کے منصف پر فائز ہو جائیں کیا ان کے دماغ اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ بڑے بنائے ہیں ایسا نہیں ہے ہمارے پاس بھی وہ سب کچھ ہے سب صلاحیتیں ہیں ان سے زیادہ ہم سائنس اور ٹکنالوجی میں کتابیں لکھ سکتے ہیں ان سے زیادہ سافٹویر بنا سکتے ہیں ہم ان سے زیادہ علم میں آگے جا سکتے ہیں ترقی میں آگے جا سکتے ہیں ہمارے پاس قرآن ہے جو رہنمائی دیتا ہے ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی شخصیت ہماری رہنمائی ہے جس کی رہنمائی میں ہم جاتے ہیں اور کسی دور میں ہم آگے تھے تو عزیز بچوں اپنے آپ کو کم تر مت سمجھنا یہ وقتی یہ وقتی ایک شکست ہے اس کو ہم نے فتح میں بدلنا ہے اور علم کی طاقت سے بدلنا ہے ایمان کی طاقت سے بدلنا ہے قرآن کو پڑھ کے بدلنا ہے اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزار کے بدلنا ہے اگر ہم ایسا کریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت کسی میدان میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گے وما لینا اللہ بلاغنہ بھی